اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بلیز سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے آج میں بنانے جا رہی ہوں مٹن دل کلیجی بہت سمپل اور بہت ہی سادہ سی بہت کوئیک اور فاسٹ ریسپی ہے اور بلیو می بہت کم پائسز کے ساتھ یہ ریڈی ہو جاتی ہے جو دل کلیجی ہوتی ہے اس میں خود اتنا فلیور اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ زیادہ سپائسز زیادہ مسائلے ڈالنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کے لئے کون کون بھی انگریڈنٹ دینی ہے میں نے دل کلیجی لی ہے مٹن کی یہ ون کیجی ہے اس کو میں نے سمول کیوس میں کر لیا ہے اس کے بعد میرے پاس ہاف کےجی انین ہے کیونکہ میں نے اسی مزیدار سی گریوی بنانی ہے مجھے خود بہت زیادہ پسند ہے ہاف کےجی انین سلائس میں کر لیا ہے اس کے علاوہ میرے پاس 1 بول آئل ہے 1.5 پون جیزر گارلی کا پیسٹ ہے 1.5 پون سارٹ ہے میرے پاس 1.5 پون ریڈ چیلی پاورڈر ہے 1.5 پون گرم مصالہ پاورڈر ہے بہت ہی کم پاس اس کے ساتھ چھٹ پٹ ریڈی ہونے والی ریسپی ہے میں نے سٹاک پر رکھتی تھی دیکھ چیل گرم ہونے کے لیے اچھے سے یہ گرم ہو گئی ہے تو میں نے اس میں آئل شامل کرنا ہے جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم انین شامل کریں گے اس میں آئل اچھے سے گرم ہو گیا تو میں نے جو انین سلائس نہیں کر کے رکھتی تھی ہاف کے جی وہ میں نے اس میں شامل کر دینا ہے انین کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے یہ پک ہو جائے سا کچھاپن ختم ہو جائے زیادہ براون یا گولڈن میں نہیں لے کے آنا within 3 minutes انین نے اپنا کلر چینج کر لیا سا کچھاپن ہو گیا ہے ختم تو اب ہم نے جو مٹن کی دل کے لی جی لی تھی جو ہم نے بہت زیادہ سمال کیسزوں سے کٹ کر لیا تھا اس کو اس میں اچھی طرح ہم بھون لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے جنجر گارلی کا پیسٹ جو لوگ اس در سے دیکھ لے جی میں بسین سمیل ہی ہوتی ہے اس کا کچھاپن ختم نہیں ہوتا اسے اس در سے زیادہ زیادہ مسالے میں ڈال دیتے ہیں بجائے اس کا سمیل ختم ہونے کے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے آپ میری ریسیپی فالو کریں اس کے ساتھ بھی آپ اسے ریڈی کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی ہی کوئی سمیل کوئی ایسی چیز آپ کو پریشان نہیں کرے گی اور بہت کام سپائس کے ساتھ بھی آپ اسے انجوائے کر سکیں گے تو میں نے اسے اچھے سے فرائے کرنا ہے 2 منٹس اسے فرائے کرنے کے بعد ہم نے اس میں جس 2 سپائسز نمک 1 and half spoon اور ریڈ چلی پاورڈر کے ساتھ 1 and half spoon ہم نے یہ 2 سپائسز سے شامل کرنے ہیں اس کو ہلک ہلکا ساتھ بھون لیں تاکہ یہ جو ہے مرچ کی سونڈی کی خوشبو اس میں سے آنے شروع ہو جائے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے آپ دیکھیں گے جب یہ ریڈی ہوگا تو اس میں سے اتنی زبردست مزے کی سونڈی کی خوشبو جو آئے گی اور اسی ریسپی کو فالو کر کے آپ بیڈ کی بھی دل کرجی بنا سکتے ہیں اب میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے 3 glass of water 3 glass of water آپ نمک پانی بھی شامل کر سکتے ہیں ڈھنڈا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں اب میں نے اسے کور کر کے لائٹ فلیم میں ٹائم دینا ہے 30 منٹس کا فلیم کروں گی سلو اور 30 منٹس کے لئے 30 منٹس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں یہ کنڈیشن ہے ہمارے سالن کی دل کلیجی جو ہے وہ بلکل دن ہے بلکل کوک ہو گیا تو اب ہم نے اپنا فلیم کرنا ہے ہائی پہ اور ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے 5 to 7 منٹس ہم نے یہ دل کلیجی بھونی ہے اس میں سے زبردست تک شروع ہو گئی ہے مسالے میں تیل چھوڑ دیا ہے اچھی کی گریوی بہن گئی ہے زبردست ہی خوشبو ہے بلکل بھی ہم نے ایک انگریڈینٹ اور اس میں ایڈ کرنا ہے وہ ہے کرم مسالہ پاورڈر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب اگر آپ کو چاہتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں کس لوگ بہت زیادہ بھونی ہوئی دل کلیجی پسند کرتے ہیں شوق سے کھاتے ہیں تو ووٹر ایڈ نہ کریں میں اس کو ٹو منٹس سوں گی اور میں کرنے لگوں اس کے بعد کروں گی تا ڈیش آؤٹ جی فرنس میں نے مٹن کی جو دل کلیجی ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی اور میں نے اسے کر دیا ڈیش آؤٹ اس میں کوئی ہی کوئی سمیل نہیں ہے بہت کم سپائس کے ساتھ یہ ریڈی کی گئی ہے بہت جھڑ پڑ بنی ہے بہت سلمپل آسان ریسپی ہے تو ضرور ٹرائے کریں اپنے فرنس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے میں تو اسے سرچ کرنے جا رہی ہوں بھر کی خسطہ روکھیوں کے ساتھ اور سیلڈ کے ساتھ آپ اسے نام کے ساتھ رائز کے ساتھ بھی انجوئے کر سکتے ہیں دعوتوں کے لئے بنائیے اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ انجوئے کرجئے اور میری ویڈیو کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے کمنٹ کریں تاکہ میں اس کے ساتھ اچھی اور ہیلڈی ریسپی کیجئے پر ٹرائی کرنے والی آپ کے لئے لے کے آتی رہوں میں اسے ساتھ بنائیے اپنی ٹیلی کی روٹین ہو یا دعوتوں کے لئے احتمام ہو بنائیں اپنی کٹین کو میرے ساتھ آسان اور اور زیادہ لذیغ اور زیادہ مزے دار تو اپنا بہت خیال رکھئے گا موسیقا